گورنمنٹ اس پہ یکسو ہے بکلا کی تنظیمیں یعنی بارز اسورسیشن جو ہے نا وہ بھی یہی کہتی ہیں پارلمنٹ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے اور پھر پارلمنٹ نے تو ابھی بل بھی پاس کر دیا ہے اور وہ بل جو ہے وہ اب پارلمنٹ کا مطلب یہ کہ قومی اسیمبلی سے سینٹ سے وہ پاس ہو کے تو صدر مملکت کے بات چلا گیا ہے دستقوں بھی اب میرے خیالے کے اس بات کا بھی تو احساس کیا جانا چاہیے کہ پارلمنٹ ایک ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے تو اس کی جو اپنا ایک سینٹیٹی ہے اس کو بھی میرے خیالے کے رسپیکٹ ملنی چاہیے تو اٹرانی جنرل آف پاکستان نے کہہ دیا ہے جو پاکستان کے اندر مجورٹی جو ججز ہیں انہوں نے بھی میرے خیالے کے کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنی رائے کا اظہار ہر طریقے سے کر دیا ہے سیبل سوسائٹی کہہ رہی ہے بھئی تو پھر جب سب کی ایک متفقہ آواز ہے تو پھر زد کیوں ہے کس بات کے زد ہے کیوں اسرار کیا جا رہا ہے کہ یہ تین ججز ہی جو ہیں وہ بینچ پہ رہیں گے یہ ایک قومی ایشیو ہے بھائی یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایشیو نہیں ہے کسی کوئی ٹرک کا ایشیو نہیں ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کسی کا پلوٹ خالی کرانے کا معاملہ نہیں ہے یہ تو ایک قومی ایشیو ہے بہت بڑا قومی ایشیو ہے اور سپریم کورٹ میں بہت سارے ماشاءاللہ جج ساہبان ہیں تو صرف یہ تین کیوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کیس میں یہ تین لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پاکستان کی تقدین کے فیصلے کرتے ہیں بھائی دوہزار سترہ میں بھی اسی قسم کا بنچ بنا تھا جس نے پاکستان کو آج اس جگہ پہ لاکھڑا کیا ہے جہاں یعنی کہ پاکستان کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہے نظر آتا ہے اللہ نہ کرے کہ تاریخ ہو لیکن تاریخ نظر آتا ہے آپ ذرا اس کا تھوڑا سا موازنہ کر لیں دوہزار سترہ میں جب نواز شریف پاکستان کا وزیراعظم تھا تو کس طرح کے حالات ملک کے اندر اور آج دوہزار سترہ کے بعد کیا حالات درپیش ہیں پاکستان میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم سے میں یہ کہوں گا کہ میری قوم کے لوگو دیکھو اپنی آنکھیں کھولو یہ آپ کے ساتھ بڑا گھناؤنا مزاق ہو رہا ہے یہ پہلے دوہزار سترہ میں کتنا اچھا پاکستان تھا آپ خوش تھے یا نہیں تھے مجھے طرح بتائیں کہ آپ آپ کو ماشاءاللہ پیٹ بھر کے روٹی ملتی تھی آپ لوگ کے خاندان انہیں خوشی کے ساتھ اپنا گزارہ کرتے تھے لیکن آج دوہزار سترہ کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہیں دوہزار سترہ سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک پیش کرتا ہوں کہ اس وقت قیمتیں کیا تھی ڈالر ایک سو پانچ روپے تھا اور اس کے بعد چینی پچاس روپے تھی آٹھا پینتیس روپے کلو تھا پٹرول پیسٹ روپے کلو تھا اور بہت سبزنیاں دس دس روپے کلو ملتی تھی اور بجلی کا بل بہت کم ہوتا تھا اور بجلی بھی آپ کے گھروں میں آگئی کیونکہ ہم نے اللہ کے فضل و قرم سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور بجلی کے بل بھی اتنے آتے تھے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ادا کرتے تھے موٹر ویز ملک میں بن رہی تھی دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا ختم ہو چکی تھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی فورنک چینج ریزارفز بلندی کی بلند ترین سطح پہ تھی یعنی کہ بلند ترین سطح پہ ہمارے فورنک چینج ریزارفز تھے آج دورہ سترہ کے بعد ایک ایک بلین ڈالر کے لیے پاکستان کو جا کے تو اپنے دوستوں سے درخواست کرنی پڑتی ہے جی ہمیں ایک بلین ڈالر دے دیں اچھے ہمیں اتنی اچھی قوم کو کیا بھیکاری بنا دی ہے اور یہ آپ کے بنچوں کے فیصلے نے یہ تو تسلسل لگتا ہے مجھے وہی دوزار سترہ کا جو آج ہو رہا ہے میں بالکل اس کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو پلیز اپنی آنکھیں کھولیں یہ پاکستان کے ساتھ نے بڑا گھناؤنا مزاق کیا اور آج پاکستان کو خدا نہ خاصہ تباہی کے دھانے لاغے کھڑا کر دیا ہے انہی انہی بنچز کے فیصلوں نے اور آج پھر کوئی پتہ نہیں فیصلہ جو کرنے جا رہے ہیں اور وہی تین ججز جو اس وقت بھی نواز شریف کو ڈسکولیفائی کرنے کے اندر شامل تھے ان میں سے یہی لوگ باقی تو ریٹائر ہو گئے یہ ساگر منصر ریٹائر ہو گئے جیسس گھوسا ریٹائر ہو گئے جیسس وہ جو شیخ صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے تو مجھے ذرا بتائیں کہ آج قوم کو جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں بھائی آپ نے ڈسکولیفائی کیا تھا اور یہ دن دکھائے آج پاکستان کو کہ پاکستان اتنا مکروز ہو گیا ہے اور ایک ایک عرب ڈالر کے لیے اللہ نہ کریں میرے موزے ایسے الفاظ نکل بھیک مانگنے پہ لگا دیا ہے اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا خیر بات کہہ دیا تھا ہم نے کہا تھا تینکیو وری مچ بہت اچھا بس ہمارا ملک کتنا اچھا چل رہا تھا اور ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کے دس بیس جو سب سے ترقی آفتہ ملک ہیں ان میں شامل ہو جائے آج کے فیصلے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو ابھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھائی بچو اس فیصلے سے جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے آپ کو کھڑے ہو جائیں آپ اپنا جو نا وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو تباہی کے کنارے پھجانا چاہتے ہیں کہاں لے کے جائیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس فیصلہ اگر یہ فیصلہ خدا نہ خواست آیا ڈالر آپ کا پانچ سو روپے ہو جائے گا اور آج مجھے بتائیں میں ابھی بھول گیا کہ چھوڑی چھوڑی بچیوں کی غریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے ایک ایک تولہ جو میرے زمانے میں جو پچاس ہزار روپے تولہ ملتا تھا آج دو لاکھ سات ہزار روپے پہ پہنچ چکا ہے اب غریب اپنی بچی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا کیسے اس کا بیعہ کرے گا کیسے اس کی شادی کرے گا یہ بہت تکلیف دے باتیں ہیں جو کھاتے پیتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی حکمران طبقے کی سمجھ بھی نہیں آتی یہ باتیں تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے تو پتہ نہیں اس ملک کو کیا کہاں سے کہاں اس کو لے گئے ہیں کیا بنانا شروع کر دیا ہے غریب کو تو بھولی گئے ہیں آج تو ان سے دعائیوں کے بننی پہ کیے جا سکتے ایک زمانہ تھا کہ دعائیاں پہنچ بھی تھیں سستی تھی اور مفت ملتی تھی اور آج آج دعائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں اپنی جاہدارک بیچنی پڑتی ہے کوئی بڑی بیماری آ جائے گھر میں تو گھر والوں کے کے پاس سوائے آنسوں کے اور پچھ نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ ایک بندے کے خاطر ایک بندے کی خاطر آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے فیصلے سناتے ہیں اور آپ کو کوئی خیال نہیں ہے آج تک کبھی آپ نے اس بات کا سوو موٹو لیا کہ ابھی جسس شاکت صدیقی نے جو باتیں کی ہیں اور پھر ابھی یہ جو آہ سابق آہ چیف معامی سٹاف جنرل باجوہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ سوو موٹو نہیں بنتا کہ بھی نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی نواز شریف کے خلاف غلط فیصلہ سنایا گیا تھا تو بہت بندے کہ آج تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے لیکن اس کا کوئی سوو موٹو نہیں لیتا ان چیزوں کا سوو موٹو لے رہے ہیں اور آہ جو نہ وہ اپنی مرضی آہ سے معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے اور مرضی کے فیصلے ٹھونسنا چاہتے ہیں اس قوم پہ لیکن یہ قوم اہد کر لے کہ اس نے ایسا نہیں ہونے دینے جو پاکستان کو تباہی سے دوچار کرے ایسا کبھی نہیں کوئی کام ہم نے ہونے دینے نہ کرنے نہ ہونے دینے یہ میری میرا آپ کو مشورہ رہا ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ایسے فیصلوں سے ملک کو بچائے گا میہ صاحب کیا یہ لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ تانسو جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے آپ نے کہا جیے تسلسل ہے دوہزر سترہ کا تو یہ بینچ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ کس طور پر آپ کے لیے کیسے لے گئے اس کو بھائی سیدھی بات ہے کہ جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا سیدھی بات ہے اور اور قبول ہونا بھی نہیں چاہیے اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جس بینچ کے اوپر اتنے اعتراضات اور پھر کوئی کوئی یہ ڈیمانڈ کے لیے فل کورٹ بنائے اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا تو وہ اگر نہیں بنتا تو پیری تین کا بینچ کیوں اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں کیا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے یہ میرے خیال ہے کہ پوری قوم کو سمجھنی کی ضرورت یہ کیا چیز ہے پیری وائے ای بینچ آف تری ججز وائے نوٹ فل کورٹ فل کورٹ میں ہمیں بھی اس میں اپنا پورا اعتماد ہے لیکن یہ کہ وہ جج ہیں جس میں سے میں نے پہلی عرض کیا ہے کہ دو تو وہ ہیں جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیں اور پیچھے ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہی آتا جا رہا اور وہ ججز وہاں پیچھے میں بیٹھے ہوئے ایک ریکیوز کر دی اور اس کے باوجود وہ بینچ میں موجود ہے جو وہاں پہ ایک صاحب اس بینچ کے اندر یہ صاحب اس چیز جس صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بہت پریشر ہے سطیفہ دینے کے لیے کیونکہ پچھلے دنوں میں جو معاملات ہوئے ان کے اپنے اندر سے ایسی آوازیں ہوتی ہیں جنہوں نے ان کے فیصلوں پہ جو ہے عدم اعتماد کیا ہے اور جس طرح سے پروسیڈنگ کی گئی ہیں یہ جو فیصلہ تین ججہ جو ہو رہا ہے اس میں پوری قوم کا عدم اعتماد ہے کسی ایک شخص کا اگر نہیں تو اس کا نام عمران خان ہے کیا عمران خان کے لیے ہم نے ساری فیصلے کرنے ہیں عمران خان کے خاطر ہم نے سارے بینچ بنانے ہیں چیف جسس پاکستان نے آج یہ کہا ہے جو آج جو سمات تھی کہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور بعض رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اتنا پریشر زیادہ ہے یا جو حالات جس نیج پہ پہنچ چکے ہیں میں نے بھی سنا ہے جی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اگر آنکھوں میں آنسو اللہ کے ڈر سے آئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے پھر تو اس جانب جانا چاہیے سارا معاملہ اگر آہ میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہم یہ جسس شوکت صدیق جو جسس مزار علی نقوی کی مختلف آڈیوز آئی ہیں جس میں وہ پرویز علیہ سے بات کر رہے اور دیگر وہ ٹریک والی بھی ایک آڈیوز اس حوالے سے آج چیف جسس سے آنانس کیا ہے کہ وہ جسس مزار علی نقوی کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ انہیں انڈیکیٹ کیا کہ شاید ہو تو انہیں عدالت کی کاروائی شروع کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ان چیزوں کو ہائلائٹ کر رہے ہیں تو اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر تو لیٹ سے کانٹم پروسیڈنگز اگر وہ شروع کرتے ہیں اور جسس مزار علی نقوی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونے چاہیے جسس مزار علی نقوی کا کیس تو میرا خیال ہے کہ سپریم جوٹلز کا ہمسل میں جانا چاہیے اور انہوں نے جو کہا ہے اور جو ان کے بارے میں شواہد آئے ہیں اس کی پوری جو نا وہ آ 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 انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے جس شخص کا دوست اس طرح کے لوگ ہوں گے جس کا نام آپ لے رہے ہیں تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے ہمارے یوٹیشری کا بھی ہماری عدالتوں کا بھی ہمارے انصاف کا میاں صاحب کیا سپریم کوٹہ پاکستان کے دیگر ججز ہیں کیا وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ جس طرح وہ ایک طرف صداو بلند کر رہے ہیں آپ کے سوال کے مزید جواب ہیں ایک وہ جہ جہاں ہمارے ہیں شوق صدیقی صاحب انہوں نے جو کہا ہے اس کی تو پھر کم از کم تحقیقات کر لیتے ان کو تو نکال کے باہر کیا کیونکہ وہ بات وہ کر رہے تھے جو کہ ساکر بن سال کے مزاج کے خلاف تھی لیکن بات سچ تھی ان کو انصاف دینے کی بجائے ان کو سیرے سے فارغ کر دیا جہاں انصاف کا یہ میعار ہو تو اس نظام انصاف کا خدا حافظ ساکر بن سال صاحب اور فیض عمید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور جوڈشری کے کئی ججز سے ان کے رابطے بھی ہیں اور وہ مینج کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ بینچ ہے یہ ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے اور ان حالات میں ملک میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ مزید فرابی کا باعث بنیں گے آپ نے ساکر بن سال صاحب کے بھی آڈیو لیک سنی ہوگی وہ مخلے ان کے بارے میں میرے جواب سے زیادہ امیت رکھتی ہے وہ سننے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ساکر بن سال صاحب کیا کر رہے ہیں اور ساکر بن سال صاحب کی وہ بھی آڈیو لیک ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے عمران خان کو لانا ہے جب وہ چیف جسس نے انہوں نے یہ بات کہی اس کی بھی عمران خلقے تحقیق ہونی چاہیے جب آجا صاحب کی جو تینکی